تمام لوگوں کے سوال ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بھارت کس کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ بھی ایک بہت مشکل سوال ہے تمام لوگوں کے لئے کہ آخر بھارت کس کی طرف سے کھڑا ہوگا ایک طرف سے اسرائیل سے ایکسپورٹ انپورٹ بھی ہمارا اچھا ہے لیکن ایران بھی ہمارا دوست ہے جس سے ہمارے تیل کا لینا دینا بھی ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا آگے ویڈیو میں اگر دونوں دیس یود میں علستے ہیں تو اس کا بھارت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں دیسوں سے بھارت کے ویپارک سنبند رہے ہیں اسرائیل جہاں تقنیق کے چھتر میں آگرنی ہیں وہیں ایران پر مقتل اتفادک دیس ہے ایران نے منگلوار کو اسرائیل پر قریب دو سو مسائلوں سے حملہ کیا تھا اس کے بعد سے آسنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل ایران پر پلٹوار کر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو نہ صرف میڈی لیسٹ اور پسچے ویسیا میں سنگستیجی سے بڑھے گا اور چھتری بھور آجنیتی میں کھلبلی مچے گی بلکہ دونوں دیس سیدھے سیدھے یود میں اتر جائیں گے جس کا بھارت سمیت پوری دنیا پر اثر پڑ سکتا ہے سوطروں کے حوالے سے میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران پر بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے اور اس کے سمبھاوید لچوں میں ایران کے تیل ڈیپو ہوائی اڈے پرماڑو ٹھکانے یورینیم کھدانے سن سکھ ٹھکانے اور ریسرچ ریاکٹر سینٹر ہیں برسے تناؤں کو دیکھتے ہوئے بھارت میں نئی دلی ازرائیل دوتاواز کی سرچہ بڑھا دی گئی ہے دلی پولیس نے دوتاواز کے باہری علاقے کی گھیرہ بندی کر دی ہے اگر دونوں دیس یود میں اُلستے ہیں تو اس کا بھارت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں دیسوں سے بھارت کا ویپاری سمبند رہا ہے ازرائیل جہاں تقنیق کے چھتر میں اگرنی ہے وہیں ایران پر مختل اتپادک دیس ہے اس بیج بھارت ودیس منترالے نے ناغرکو کو ایران کی گیر جروری یاتراؤں سے بچنے کی سلا دی ہے ودیس منترالے نے ایران میں رہنے والے بھارتیوں سے بھی سترک رہنے اور تہران میں بھارتی دوتاواز کے سمپرک میں رہنے کو کہا ہے بھارت اور اسرائیل کے بھی دو پچھے ویپار ہوتا ہے 1992 میں بھارت اور اسرائیل کے بیچ راجنائک سمبندوں کی از تھاپنا کے بعد سے دو پچھے ویپار اور آرثیق سمبندوں میں تیجی سے پرگتی ہوئی ہے 1992 میں دو سو میڈین امریکی ڈالر کا ویپار بڑھ کر ویتی ورس دو جاتیس چوبیس میں 1.53 بلین امریکی ڈالر رچھا کو چھوڑ کر ہو چکا ہے ایڈھان ویدھوٹ اپکرن کپڑا رڈار اپکرن پر واہن اپکرن آدھی چیز دیتا ہے وہیں اسرائیل سے رچھا تکنیک اپکرن آنتریک اپکرن پوٹیسیم کلورائیڈ تاکھنیج وغیرہ آیات کرتا ہے 2018 میں اسرائیل کے پردان منتری کی بھارت یاترہ کے دوران دونوں دیسوں نے سائبر سرچھا تیل اور گیس سوروڑیا آنترچ ویمان ہوای پروہن دوائیں اور فلم ننماتا سید ویبین چھتروں میں نو سمجھوتے پر ہستہ چرکیتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھارت اور ایران کے سمبت کے بارے میں ایران اور بھارت کے بھی رسطے بہت پرانے ہیں بھارت کے 1958 سے ایران کے ساتھ راجنائک سمبت ہیں بھارت ایران کا چامل چینی مانونیرمیت اسٹیپ کل فائبر الیکٹرک مسین کسی وستوں کے اتپاد 2014 2015 سے بھارتی باسمتی چامل کا سب سے بڑا دوسرا سب سے بڑا آیت تک دیس رہا ہے آدھشیج آیات کرنے والا ایران رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ یود میں ہونے والے دو پچے ویپار 32 سو سکتا ہے اور آیات نریات گھڑ سکتا ہے اس سے بھارتی بجار میں جہاں کچھ سامان مہنگے ہو سکتے ہیں وہیں کچھ پادوں کی قیمت گر سکتی ہے اس کا سیدھا اثر ارث وستہ پر پڑے گا حالانکہ ایران اور زرائل دونوں ہی دیس اس سے پرہز کر رہے ہیں لیکن پرستیتیوں میں اور گراوٹ آنے پر دونوں دیس یود میں آ سکتے ہیں ان دونوں دیسوں کے بیچ یود چھڑنے کا سب سے زیادہ اثر تیل کی قیمتوں پر پڑے گا جانکاروں کے مطابق انتر راشتی تیل پر کچھا تیل پانچ پرتیسط تک مہنگا ہو سکتا ہے اس سے بھارت کے تیل آیات پر بھی فرق پڑے گا اس کے اثریت بھارت کے ویدیس منتری نے مورچے پر چنوٹی بڑھ سکتی ہے کیونکہ ایران میں قریب چار ہزار بھارتیے رہتے ہیں ان میں جیدہ تر چھاتر یا کرو باری ہیں یود کی اس طرح میں بھارت کو آپات اس طرح میں انہیں وہاں سے نکالنا پڑ سکتا ہے جیدہ تر بھارتیے تہران میں رہتے ہیں اس کے بعد ورنجا جبول مشہد میں بھی کچھ بھارتیے رہتے ہیں اسرائیل بھی بھارت کے لوگ رہ رہے ہیں جہاں قریب پچاسی ہزار بھارتیے مول کے یہودی نواز کرتے ہیں قریب اٹھارہ سے بیس ہزار بھارتیے اسرائیل میں نوکری بھی کر رہے ہیں یہ سبھی کنسٹرکشن، مینوفیکچرنگ اور سرویس سیکٹر میں کاری رہتے ہیں اس کے علاوہ وہاں قریب ایک ہزار چھاتر پڑھائی بھی کرتے ہیں اس طرح سے اگر ایران اور اسرائیل کے بیج میں جنگ چھڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بات کی یہ بھی چنوٹی رہے گی کہ وہاں سے بھارتیوں کو نکالنا بھی بھارت کرنا بھی ہے